جاگ رہی تو میں سون لیتا اتنی تکلیف بھی نہیں دیتے اور سنو وہ پہلے باری بات دورہ دیتا جو سب سے بڑیا کون خیروکم خیروکم لنیسا خیروکم خیروکم لے اہلی و انا خیروکم لے اہلی اور حدیث خیروکم خیروکم قضاءن تم سب میں اچھا بھو ہے جو ادائیگی کا اچھا ہوں ادائیگی کا اچھا ہوں سب سے اچھا ہو ہے کوئی چیز لی ہے پیسہ دینا ہے بھلے طریقے سے وقت پہ دے دے وقت پہ دے دے وہ ادائیگی کا اچھا ہو وہ سب میں اچھا ہے ہم ہم نے ایک لفظ سنا ہوا کرزے حسانہ ہم اس کا مطلب کیا سمجھے ہیں کرزے حسانہ جب وہ اگلا کرزہ مانگے تو آگے سے ہنسنا یہ ہے کرزے حسانہ اے میں کہیں بھاگا جا رہا دانت نکال کے دے دیا کہہ دیا وہ دے دوں گا یار کوئی بھاگا جا رہا اچھا اور میں ہی نہ گزر گیا اور مرنے لگا ہے تو اور میں ہی نہ گزر گیا اپنے کام کر رہا سارے لیکن کرز دینے کا کرز دینے کا احساس نہیں ہاں احساس نہیں وعدے پہ چیز دینی وعدے پہ چیز دینی تو سب سے بڑیا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے ایک اور بہت حدیثیں پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو معاملہ ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے اللہ نے وہی معاملہ اپنے ہمارے ساتھ کر دینا ہے جیسا اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ کرے وہی لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو میں کئی حدیثیں سنا دیتا ہوں کئی سنا دیتا ہوں من ساتھ رہا مسلمان ساتھ رہو اللہ فی الدنیا والآخرہ جو مسلمان کا عیب چھپائے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے عیب چھپائے گا نمبر دو جو مسلمان کا عیب ظاہر کرے اس کا پردہ فاش کرے اللہ اس کے عیب ظاہر کرے گا حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوہ کر دے گا ملا یرحم لا یرحم جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اب میں یہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے بندوں سے کرنا ہے لینے وہ ہی میرے ساتھ کرنا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اور حدیث ارحم من فی الارد یرحم کم من فی سما زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا من کان فی عون اخی کان اللہ فی عون ہی جو اپنے بھائی کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا یہ وہ ہے من یغفر یغفر اللہ لا جو کسی کو معاف کر دے اللہ اس کو معاف کرے گا من یعفو یعفو اللہ عنہ جو لوگوں سے در گزر کرے اللہ اس سے در گزر کرے گا اذا اتر رجل القوم فقال لہو مرحبا اگر کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آیا ان قوم والوں نے کہا مرحبا فمرحب امبی یوم القیامت یوم یلق رب اس کو بھی قیامت کے دن مرحب کہا جائے گا جس دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہ کہے گا آجا مرحبا مرحبا وَاِذَا اَتَرْ رَجْلُ الْقَوْمَ فَقَالُو لَهُ قَحْتا فَقَحْتا لَهُ یوم القیامت یوم یلق رب ہو جو کسی قوم کے پاس گیا اس قوم والوں نے کہا ہمارے پاس تیرے کھلانے کے لئے کچھ نہیں قَحْت ہے قَحْت فَا اس کے لئے بھی قَحْت ہوگا جب اللہ ساتھ کام کر لے یہ ایک اللہ کو راضی کر لے کے لئے اور کوئی غلط نہیں کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو کام کرنا ہے ہم کو نہیں پوچھا کوئی بات نہیں نہیں پوچھا تو ہم کام کریں گے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وال قرار کیا ہے بیعیت کی کہ ہم بات سنیں گے اور مانیں گے جو حکم آئے گا اسے سنیں گے اور مانیں گے کس حال میں کہ ہر حال میں اللہ گریب بنا منگے تو بھی بات مانیں گے اللہ ماندار بنا منگے تو بھی بات مانیں ہمارا چی چاہے گا اور کام بھی بلا تو بھی کام کریں گے بات مانیں جی نہیں چاہتا تھا اور کام جن میں میں آیا کہ تو بھی کام کریں گے بات مانیں گے چھار پانچمی بات وَعَلَىٰ آثَرَتِن عَلَيْنَا بَا يَا نَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّلَّهُ وَعَلَّا لَلَّةُ فِي العُسْرِ کہ کوئی ہم کedomی feel اگرَ اے تُو بھی ہم بات من لیں گے کوئی ہمیں پیسرے کر دے لیں کوئی ہمیں پوچھے تو بھی بات من لیں مخلسکین کی اطاعت کہلاتی ہے مخلس��고 اطاعت کے بات ہم تو اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو پوچھ موچ کیا نہیں ہے باقی تمام کاموں میں پوچھ بھی ہے موچ بھی ہے جی ہاں اس کو خوبی اثر کرتے ہیں کہ پوچھ نہیں ہے پیسے بہت موچ بھی نہیں ہے جی ہاں یہ سب کو سننے کے بعد یہ کام تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہی قبول ہوگا جو خالص اللہ کے لئے کیا گیا ہوگا اس نے صحابہ نے کہا کہ ان پانچوں صورتوں میں ہم بات مان کر کے لگ رہی ہیں ہم کو آگے کرے تو ہم کو پیچھے کرے تو ہم کو دے تو نہ دے تو کہ دوسروں کو دیا ہم کو نہیں دیا یہ کوئی بات نہیں کیوں کہ ہم تو غم کریں گے تو دنیا انساء سے فرمایا کہ ایک دور آوے گا یہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے انساء لوگوں کو آگے کرتے تھے اپنے حضر پوری نہیں کرتے تھے لوگوں کے حضر پوری کرتے تھے اپنے راہت چھوڑ دیتے تھے لوگوں کی راہت دیتے تھے وہی اُسرون اعلان ہوسے لیکن فرمایا کہ تمہیں پر ابدوار ایسا آگے گا یہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے اپنے آپ کو آگے کریں گے ان کی راہتوں کو آگے کریں گے اپنے ذروں کو آگے کریں گے ایسے دور میں تم صبر کرنا کہ نسرت تم نے کی ہے ساتھ تم نے دیا ہے قلبانیاں تم نے دی ہے راستہ تم نے بنایا ہے سب کو آسراں تم نے دیا ہے اس کے باوجود لوگ تمہیں پیسے کریں ایسے دور آئے گا کہ ہم کام کرنے والوں کی باتیں تم کیا کرو گے کہ مجھے لٹنا نہیں ہے مجھے جگڑنا نہیں ہے مجھے شکایت نہیں کرنی ہے لیکن تم صبر کرنا اور تمہارا بدلہ میں حوجِ قوسط پر اللہ سے قیامت میں دل بار دوں گا کہ تمہارا بدلہ جو ہے مجھے قوسط پر اللہ تعالیٰ سے تم کو میں دلا دوں گا یہ ہدایت ہے بہت وزنی ہدایت ہے یہ ہر کام کرنے والے کے لئے ہر پرانے کے لئے وہ اپنے کام کا کوئی بدلہ نہ مانگے کوئی عزاز نہ مانگے کوئی مقام نہ مانگے جو کچھ مانگے وہ کس سے مانگے اللہ سے مانگے یہ اس کے خلوص کی دلیل ہے یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے یہ اس کے آخرت کے طلبگار ہونے کی دلیل ہے یہ آخرت جا رہے ہیں یہ بہت وزنی ہدایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے یہ نے ہدایتوں کا اپنے راقوں پامل کرنا پھر اتنے خیر ہوگی اتنے خیر ہوگی کہ دشمنوں کے دلوں میں سے دشمنی نکل جائے گی وہ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں آ جائے گا دس عمادت ہیں مسلمان کے بول و فعل کی تعویل کیا بغیر حافظ کا اجتماع ممکن نہیں ہے مسلمان کے بول و فعل کیا اس کی جب تک تعویل نہیں کرو گے حافظ کا اجتماع ممکن نہیں ہے یہ بات سمجھنی چاہئے یہ میں حرش کروں گا مسلمان نے ایک بات کہتا ہے مسلمان کے بارے میں اگر تم نے اس کی بات کی ایسی تعویل کی اس سے آپ اس میں اجتراف پیدا ہو تو اجتراف ہوگا اور اگر مسلمان نے ایک بات کہی اجتراف کی اور تم اس کی تعویل اچھی کرو تو اجتماع ہوگا مسلمان کے بول و فعل کی اچھی تعویل کیا بغیر عابض کا اجتماع ممکن نہیں میں اس کی مثالیں پیش کروں گا سیرت میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں حادث میں بھی اور صحابہ کے اقوال میں بھی کہ مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کروں گا اگر مسلمان کے قول و فعل کی تعویل نہیں کرو گے تو آپ اس کی اجتماع نہیں ہوگا جب افتراف ہو جاتا ہے تو مسلمان کی صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کرے جاتا ہے اور جو آپ اس کی اجتماعیت ہوتی ہے تو مسلمان کی غلط بات کو مسلمان کی برے فعل کو اچھا بنا کر پیش کرے جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی نے آ کر آپ سے بڑا حراست ارز کیا کہ رسول اللہ میں نے زنا کر دیا آپ نے اس کے زنا کے فعل کی اس کے اعتراف کرنے کے باوجود آپ نے اس کے گناہ زنا کے فعل کی تعویل کی حالانکہ وہ خبر دینا چاہے خبر دینا اعتراف کرنا چاہے ایک ہوتا ہے مخبر ایک ہوتا ہے معتعف معتعف کی خبر زیادہ یقینی ہے اعتراف کرنے والے کی بات زیادہ یقینی ہے اعتراف کر رہے میں بڑھے نو ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں پوری خبر پر یقین کر لیتے ہیں یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہوگا کہیں گے تمہارے پاس مومن کے بارے میں بہتر سے بہتر بزرگ سے بزرگ اچھے سے اچھا آدمی اگر تمہارے پاس آ کر مومن کے بارے میں کوئی سچی بات بھی کہتا ہے اس کے خلاف تو تم اس کو فاسق سمجھ کر اس کو فاسق سمجھ کر اس کی بات کیا انکار کر اگر آپ اس کا اجتماع چاہتے ہیں حنیس میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے ایک اچھے بزرگ کی شکل میں اور بڑی نورانی اور بڑی وجاہت کی شکل دیکھ کر آتا ہے اور آگر کہتا ہے کہ فلا مسلمان نے یوں کیا ہے پھر مسلمان آپس میں اس بات کو دوراتے ہیں ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بات پھیل جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ فلا شخص نے یہ کیا ہے فلا نے خبر دی لوگ پوچھتے ہیں تم سے یہ بات کس نے کہی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس آدمی کو شکل سے اچھی طرح جانتا ہوں سامنے آئے گا تو بتا دوں گا حدیث میں آتا ہے کہ وہ یقیناً شیطان تھا اب وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا ہمارے دل میں آئے بات چھڑ گیا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ مومن کے بارے میں بجگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے مخبر کی خبر پر مخبر کی خبر پر مخبر کی خبر اگر مخبر اگر خبر دے فلا نے یہ کیا ہے تو مومن کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ وہ اس کی خبر کا یقین کرے یا اس پر کوئی قدم اٹھائے ہرگز بلکہ چاہیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر اس شخص کے بارے میں کہے تھے اور یہ کہا کہ فلا شخص ہے جو آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے اگر تو اپنی بات میں سچا ہے اگر تو اپنی بات میں اگر تو اپنی ساری بات میں سچا ہے تو تو چغل ہو رہے اور اگر تو اپنی بات پر جھوٹا ہے تو تو فاصل ہے یعنی دونوں دروازے بند کر دی ہے کہ تم سچ بول رہے ہو اب بھی تمہاری بات نہیں سکتے اگر تم شور بول رہے ہو اب بھی تمہاری بات نہیں سکتے ایسا اچھا جواب دیا ایسا اچھا جواب دیا فرمایا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو ایک مومن کے بارے ہو حالانکہ وہ اس مومن کے بارے ہو بات کہہ رہا ہے جو خد یہاں اشار فریق کے بتالیت ہیں فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم فاصل ہو تو تم چغل خور ہو اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاصل ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات میرے پاس ترجیل لے کرنا ہے یہ جو میں چاہتا ہوں کہ امیت مارے سامنے لکھ لوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے جس ہینا سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں سامنے لکھ لوں کہ میں سینہ تم کی طرف سے صاف ہو کیونکہ لوگ خبروں پر یقین کر کے بدگوان ہو جانے ہیں ہم نے تو ایسا سنائے میں مثال ارز کرتا ہوں عبداللہ ابن مبارک جو حدیث کے امام ہیں حدیث کے امام ہیں راول محدثین گہلاتے ہیں عبداللہ ابن مبارک امام اوزائی کے پاس آئے امام اوزائی نے کہا کہ انہیں مبارک مجھویں گے نصیحت کرتا ہوں ہمارے علاقے میں ایک بڑا بددتی آیا ہوا ہے اور بڑی بدد پھیلہ رہا ہے اس سے تم بہت بچ کر رہنا نہ اس کی بات سننا نہ اس کو پاس جانا اور اسے بچ کر رہنا امام اوزائی سے کہ یہ کون آدمی ہے یہ علاقے میں بدد پھیلہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ انام ہے وہ حنیفہ انام ہے اس کے پاس جانا نہ اس کی بات سننا یہ بڑا بددتی ہے تو بارے فرماتے ہیں کہ میں نے دے کر لیا کہ مجھے اس آدمی کو حقیقت بتانی ہے کہتے میں گیا اور میں نے تین دن تک امام صاحب کے ایسے ایسے مسائل جمع کیے جو بہت ہی اہم مسائل تین دن تک میں نے جمع کی ایک کافی بنائی اس میں میں نے اہم اہم سارے مسائل ہم اہم اور جگہ جگہ کہیں کہیں نعمانیوں کہتا ہے نعمانیوں کہتا ہے نعمانیوں کہتا ہے نعمانیوں کہتا ہے اور میں اس کو کافی کو ہاتھ میں لے کر ماں موزائی کے مشیمنٹ انہیں لگا ان کی نظر پڑی کافی بڑا اسے لگے کہ براہ سانی بھائی آگ ہماری کافی کیسی ہے انہیں کہ کچھ نیت کچھ کتنی مسائل ہیں میں نے اپنے لیے دیکھو انہیں مجھے دکھلا میں نے کافی اندر دیکھو وہ صبح سے لے کے شام تک کافی کو پڑھتے رہے اور کہ پوری ہو گئی تو مجھ سے یہ کہا کہ یہ کافی اس شخص کی بھی ہے اس نے بھی لکھوا ہے مسائل جس کے بھی یہ مسائل ہیں اس شخص کا علم سب سے زیادہ گہرہ علم ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس آدمی خدمت میں جا کر رہو اور اس سے علمی فائدہ اٹھاؤ وہ تحریف ہے پھر پوچھا انہوں نے میں موزائی نہیں یہ تو بتاؤ یہ آدمی ہے کون یہ آدمی یہ آدمی ہے کون جس کے مسائل اس نے تقیق اور اس کے استنبات اور مسائل کا نکالنا حادث و قرآن سے اتنی بارکی سے آخری ہے کون اب دمی بارک نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا دیکھیں بیزتی کے پاس مجھ جانا اور اس سے بچ کر رہنا تو میں نے ارز کیا کہ بعض مرتبہ لوگ سنی ہوئی بات پر ایسا یقین کر لیتے ہیں یہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں یہ میں نے ارز کی ایک بار کہ مسلمان کے بارے میں اگر پر آدمی خبر دے کہ ایسی ایسے شخص کی خبر کا کبھی یقین کبھی یقین نہیں کر لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں زنا کا اعتراف کرنے والا خود حاضر خدمت ہوا اور ارز کیا کہ ایسا میں نے زنا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زنا کے اعتراف کر اس کے زنا کے اس کی زنا کی تعویل تعویل یہ کی کہ نہیں تم کیا جانا زنا کیا ہوتا آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ زنا سے انکار کر کے واپس سلا جائے لیکن ایمان تقاضی کر رہا ہے کہ حد قائم ہو زنا کرنے اولے کا ایمان تقاضی کر رہا ہے کہ حد قائم ہو اور حد قائم کرنے والا تقاضی کر رہا ہے کہ ایک مومن برہت کیوں قائم کی جائے اور ایک مومن کو زانی ثابت کیوں کیا جائے ایک مومن کو زانی کیوں کہا جائے نبی کی تو کوشش یہ ہے کہ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے اور زنا کرنے والے کوشش یہ ہے کہ اس کا ایمان تقاضی کر رہا ہے کہ نہیں جہنم سے پہلے دنیا میں پھاک ہو جاؤں جہنم سے پہلے دنیا میں پھاک ہو جاؤں وہ اس کو تقاضی کر رہا ہے حد ایمان چور پر پھلے پھلائے گا کیا ہوا کہ یہ اونٹ چھرایا ہے حضرت یعظہ ہوتا جانم نے اس چور سے بات کی اور تعویل کی اس کی چوری اور اتنے ہندہ تعویل کی حضرت یعظہ نے فرمایا کہ اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں اونٹ سر ایک شکل کے ہوتے ہیں تم نے اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا اس نے چور کہہ دیا یہ حضرت یعظہ تعویل ہے مومین کے فعل کی تعویل حضرت یعظہ نے کوشش کی کہ چوری ثابت نہ ہو زمانے کے مسلمان بلکہ اچھے بڑے لکھے مسلمان مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے گناہ ثابت ہو اور وہاں نبی سے لے کر صحابہ تک ہر ایک گوشش ہی ہوتی تھی کہ مسلمان تو گناہ ثابت نہ ہو ہمیں گناہ ثابت نہ ہو اگر وہ اعتراف کر رہا ہے تب تیس بات ہی کوشش کی جاتی تھی کہ نہیں تو گناہ ثابت نہ ہو یہ انکار کرتے ہیں حضرت یعظہ تعویل کیا وہ تعویل یہ کی کہ اونٹ سر ایک شکل کے ہوتے ہیں تم اپنا سمجھے ہوگے کہ دوسرے کا نکلا لوگوں نے چور کہہ دیا چور نے کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے کا سمجھ کر پڑھا لیکن چور کو بچنے کا وہ قد دیا جا رہا ہے لیکن وہ اس کوشش میں ہیں کہ میں اگر یہاں آج بچ گیا تو کل آخرت میں کیا ہوگا چنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا ہاتھ کاٹنے کے لئے تیر گرم کر آیا خون روکنے کے لئے ساری تیاری ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ میرے آنے سکھ پچھ نہ کیا خون روکنے کے لئے چھوٹے جیرے کے بات واپس آئے آگر پوچھا جوہر سے کہ کیا بات کیسے آنا ہوا گویا آپ تک کوئی بات ہو ہی نہیں اس سے پوچھا کیا تمہیں چھوڑی کیے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے کوئی چھوڑی نہیں میں نے پا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تک کوئی چھوڑ دیا کہ جاؤ چھوٹے یہ تیل گرم کیا ہوا ہے وہ تا جلال منتظر ہے حکم دے اس کا ہاتھ کٹا جا رہے انہوں نے کوئی چھوڑی نہیں فرمائے جاؤ چھوٹے چلا گیا حضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا امینین اس نے تو اعتراف کر لیا تھا میں نے اس کے اعتراف کر اس کو پکڑا تھا اس کے انکار پر اس کو چھوڑ دیا مومن انکار کر رہے ہیں مومن انکار کر رہا ہے ایک مومن اگر اپنے گناہ کا انکار کر رہا ہے تو آپ کیوں مزید ہیں کہ نہیں آپ نے گناہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن کے نجات اور اس کی عزت نہیں چاہتے ہیں اگر مومن کی نجات عزت چاہے گا مومن کے فعل کی تعویل کریں اس کی اعتراف کو قبول کریں اس نے اعتراف کیا میں نے اس نے انکار کیا میں نے چھوڑی نہیں کیا پھوڑ دیا اس کو میں اعتراف کر رہا تھا کہ یہ ہے جب تک مومن کی اور فعل کی تعویل نہیں کی جائے اس وقت اگر حاضر کا اجتماع مومن کی موسیقی موسیقی موسیقی